ایسا ابن مریم ہو چکا کیا تُو نے لوگوں سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لیا جائے اس میں پتا چل گیا من دون اللہ کون ہو گیا عیسی ابن مریم بھی اور ان کی والدہ اولوالعظم پیغمبر بھی پانچ میں سے اور اولیاء کی سردار بھی یعنی ان کی والدہ اے جی من دون اللہ بت ہوتے ہیں بوت بھی ہوتے ہیں فرشتے بھی ہوتے ہیں جن بھی ہوتے ہیں پیغمبر بھی ہوتے ہیں جب لوگ انہیں اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر لیں ورنہ پیغمبر جو ہے وہ حضب اللہ ہے لیکن جب اللہ کے مقابلے پہ آئیں گے تو تو ہی تو ننگی تلوار ہے قَالَ سُبْحَانَكُ انہوں نے کہا اے اللہ تُو پاک ہے کیا آز لطیف اشارہ ہے اب یہ ہم ترجمہ نہیں کر سکتے یہاں پہ اس کے اندر کیا قیامت مضبع ہے کہ اے اللہ غلطیوں سے تو صرف تُو پاک ہے یعنی لغزش کا اعتمال تو موجود ہو سکتا ہے کسی انسان کے اندر پاک تو صرف تُو مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقْ مجھے کب شائع تھا اس بات کہ میں کیسے اہل ہو سکتا ہوں کہ میں ایسی بات ان سے کروں جس کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے سورہ علی مرانہ میں نہیں آیا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو کتاب اور عقمت دے کے بھیجیں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میرے بندے بن جاؤں بلکہ وہ تو یہی کہے گا کونو ربانیین اللہ والے بن جاؤ ربانی بن جاؤں اللہ فرماتا ہے پیغمبر کی بھی جورت نہیں ہے تو کہیں گے اے اللہ تُو پاک ہے مجھے کب شائع تھا کہ میں وہ بات کروں جس کا میں اہل ہی نہیں ہوں اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو تیرے علم میں تو ہوگی اچھا اب یہ نہ سمجھے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کوئی چرب زبانی اللہ سے کر رہے ہیں کہ اللہ تو انہیں زیارہ کچھ پتا ہے نا میرے گل کوئی پوچھ رہے ہیں نہیں نہیں یہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اے اللہ کہیں بالفرض کبھی اگر کوئی ایسی بات ہو بھی گئی ہوئی تو تیرے علم میں ضرور ہوگی یعنی وہ اپنا کانفیڈنس لوس کیے میں کہ میں نے تو کوئی بات ایسی نہیں کی لیکن پھر بھی میں کلین چیٹ اپنے آپ کو نہیں دیتا کیونکہ سٹارٹ انہوں نے کس سے کیا سبحانک پاک تو صرف تو ہے اب آپ کہیں گے یہ ترجمہ میں کیوں کر رہا ہوں اس لیے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا تھا جب مچھلی کے پیٹ میں رکھے گئے اور سورہ السافات میں اللہ نے فرمایا اگر یونس مچھلی کے پیٹ میں ہم سے وہ دعا نہ کرتے تو وہ مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالے جاتے جس دن مردے قبروں سے نکالے جائیں گے یعنی ہم ان کی وہ لگزش کی معافی نہ کرتے کیا دعا کی تھی لا الہ الا انت سبحان اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں پاک صرف تو ہی تو ہی پاک ہے بے شک میں ہی ظالم ہوں پیغمبروں کو ہم معصوم ان الخطا کہتے ہیں پاک نہیں ہوتے وہ والا پاک جو سبحان ہے وہ سبحان اللہ ہی ہے سبحان الرسول کہیں پڑے آپ نے نہیں ہوئی نہیں سکتا ہوئی نہیں سکتا کمزوریاں ہر انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں دیکھیں جو بلٹ ان کمزوریاں ہیں اس سے تو نہیں کوئی نکس سکتا اللہ کھانے پینے کا محتاج ہے کے نہیں اور پیغمبر سورة المائدہ میں عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھایا کرتے تھے کھانے کے ایک محتاج تھے تو یہ ایک کمزوری ہے گناہ نہیں ہے لگزش نہیں ہے ایک کمزوری ہے ان کے اندر پاک صرف اللہ کی ذات ہے پیغمبر معصوم ہے پاک نہیں ہے اب دیکھیں اے اللہ تو پاک ہے مجھے کب شایع تھا بلفرز اگر میں نے کوئی بات کی بھی ہے تیرے علمے تو ہے تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ تُو جانتا ہے جو کچھ میرے جی کے اندر ہے اور میں نہیں جانتا کہ تیرے جی میں کیا ہے یہ ہے وہ ڈرک کہ اے اللہ تُو نے اب کیا فیصلہ کیا ہوا ہے یہ جو میری پرسش ہو رہی ہے تو اب کرنے تو کیا جا رہا ہے مجھے نہیں بتا تقدیر کا کیا فیصلہ ہے وہ تیرے ان میں یہ کون کہہ رہا ہے پیغمبر اولو لزم پیغمبر تو بابے تھے شاہی کوئی نہیں سرکار ایک کہنے نے جناب وہ شیح عبدالر کہا تھا جرانی فرمائے میں آتے جنت ہی نہیں جانا جا اُتھے سارے مرید نہ لے جا اور سرکار اُتھے تو انہوں کھنگن نہیں دیں نا کسی نے اے تھے تے پیغمبر دیکھ رو وہ بھی کہہ رہے نے یا اللہ تو پاک ہے کیتا کچھ بھی نہیں پچھلے نے کیتا ہے جواب دے حضرت ای صاحب نے مرید ہوئے اِنَّكَ أَمْتَ عَلَّامُ الْغْيُوبِ بے شرق غیبوں کا جاننے والا تو تو ہی ہے دیکھ لیں علم غیبی کلیر ہوں گیا مجھے نہیں پتا تیرے جی میں کیا ہے تجھے پتا ہے اور پھر الٹی میٹلی پتا تو تجھے ہی ہوگا مجھے تو اُتھے نہیں پتا چلے گا جتنا تو وہی کے ذریعے بتائے گا عالم الغیب تو صرف تُو ہے مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي میں نے تو صرف ان سے وہی کچھ کہا تھا جو تُو نے مجھے حکم دیا تھا أَمَرْتَنِي بِه میرے ساتھ جو حکم تُو نے نازل کیا اَنِعْبُدُ اللَّهِ کہ عبادت کرو اللہ کی ربی وَرَبَّكُمْ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے میں نے تو توحید کی بات کی اپنا رب بھی تجھی کو مانا اور اسی کی تبلیغ اپنے ماننے والوں کو کی وَقُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ اور اے اللہ میں اس وقت تک ان پر گوا تھا جب تک کہ میں ان کے اندر رہا فَلَمَّا تَوَفَيْتَنِي اور جب تُو نے مجھے پورا کر دیا میں اپنے ترجمہ یہ نہیں کر رہا کہ تُو نے مجھے موت دے دی کیونکہ سورة النساء میں واضح طور پر اور سورة آل عمران میں اشارتاً موجود ہے کہ آپ کو زندہ اٹھایا گیا باقی تفصیل کے لیے میری ویڈیوز دیکھ لیں حیاتِ مسیح اور نزولِ مسیح جب تُو نے مجھے اٹھا لیا كُنتَ عَلْتَ عَلْتَ عَلَيْهِمْ اس وقت تُو ہی ان پر گوا تھا یعنی میں عزل ناظر کوئی نہیں تھا وفات کے بعد یہ کہتے ہیں نا دی اللہ کے نبیل السلام عدیرہ شریف میں قبر میں ہے لیکن وہاں بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں یہاں پہ موجود نہیں ہیں لیکن دیکھ رہے ہیں لیکن عیسیٰ اب نے مریم کہہ رہے ہیں کہ جب تُو نے مجھے اٹھا لیا میں ان پر گواہ بھی نہیں تھا وَأَلْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَهِينَ شَهِيد اور تُو ہی ار بات پر گواہ ہے یعنی عقیدہ عزل ناظر بھی کلیر کرتی ہے کوئی پیغمبر عزل ناظر نہیں ہے ہمارا نبی کے بارے میں سورة القصص میں ہے نبی جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا کوہ تُور پہ نہ تو آپ وہاں موجود تھے اور نہ آپ دیکھ رہے تھے نہ آپ شاہد تھے نہ فیزیکلی موجود تھے نہ شاہد تھے نہ آذر تھے نہ آذر تھے یہ اللہ کی کوالٹیز ہیں کہ وہ ہر چیز کا ہاتھ ہے کہ یہ اپنے علم سے یہ سیم الفاظ ہیں جو بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں بولے بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہیں میرے حوزے کو اثر پہ میرے اصحاب لائے جائیں گے میں کہوں گا اصحابی اصحابی یہ تو میرے ساتھی ہیں مجھے بتا جائے گا اے اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور بخاری میں موجود ہے یہ وہ لوگ تھے جو حضرت ابو بکر کے دور میں مرتد ہوئے منکرین زکاة بن گئے جن کے خلاف حضرت ابو بکر کو تلوار اٹھانی پڑی فتح مکہ بے یہ لوگ مسلمان تھے تو پھر میں کہوں گا کہ ان پہ پھٹکار ہو ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا اور پھر بخاری مسلم الفاظ ہے میں اس وقت وہی کہوں گا جو عبدِ سالِ عیسیٰ ابنِ مریم کہیں گے کیا؟ پھر حضور نے یہ آیت تلاوت کی کہ اے اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پر گوا تھا جب تُو نے مجھے اٹھا لیا پھر تُو ہی ان پر گوا تھا اب یہ اگلی آیت اِن تُعذِبْهُمْ اگر تُو انہیں عذاب دے فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ تو یہ تیرے بندے ہیں تو مالک ہے ان کا وَإِنْ تَغْفُ فِرْلَهُمْ اور اگر تُو ان کو بخشی دے فَإِنَّكَ آنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تو تُو تو غالب ہے حکمت والا ہے تُجھ سے تو کوئی نہیں پوٹ سکتا کسی کو بخشنا چاہے تو اللہ حُکتہ اس بات کو کرنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی لیکن اس ایک جملے نے مسلمانوں کا عقیدہ کلیر کر دیا اسی صورت المائدہ میں آیت نمبر سیونٹی ٹو میں عیسیٰ ابن مریم جو دنیا میں خطبہ دیتے تھے عبادت کر اس رب کی جو تمہارا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے بے شک جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے ایسے شخص پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے اور وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا یہ بات جو حضرت عیسیٰ ابن مریم دنیا میں اپنے ماننے والوں کو بتاتے رہے قیامت کے دن وہ اپنی بات بھول جائیں گے اس جملے سے تو یہ لگ رہا ہے کہ اے اللہ اب یہ تیرے بننے ہیں چاہے انہیں عذاب دے چاہے انہیں تو بخش دے جبکہ دنیا میں تو عیسیٰ ابن مریم یہ کہا کہ جو مشریک ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس پہ جنت حرام ہے یعنی بخشش کوئی نہیں اور کوئی مددگار بھی نہیں اور یہاں عیسیٰ ابن مریم تو مدد ہی کر رہے ہیں گویا کہ سمارش کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تیرے بندے ہیں چاہے بخش دے چاہے عذاب دے تو یہ اللہ نے میرے بے حقمت کھولی ہے میں نے کہیں اس بات کو نہیں پڑا اس طرف اشارہ اور مجھے بھی کچھ عرصہ پہلے یہ تماغ میں بات آئی کہ یہ جان بوچ کے اللہ نے ایسا کیا ہے کہ تاکہ اگر کسی کو وہم ہے کہ یہ دنیا میں ڈرانے کے لیے بات ہے تھی آخرت کوئی نے کوئی چیک لگی جائے گا کوئی بابا پھڑ کے کوئی زبردستی اللہ منوزو کر رہا سی نے تو انہوں نماز نہیں آن دی تو انہوں موزو نے کہک رہا ہونے گی اے بیتے پڑھتے رہے عربی سکھی نہیں ہوئی تو تو اللہ نے یہاں کلیر کر دیا کہ اولوالعظم پیغمبر جو پانچ ہے سورة الاحزاب اور سورہ اشورہ میں محمد رسول اللہ عبرہیم خلیل اللہ موسیٰ کریم اللہ عیسیٰ روح اللہ اور نو علیہ السلام علیہ السلام اجمائی اگر وہ اولوالعظم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر عیسیٰ ابن مریم اپنے ماننے والے مشرقین کے لیے بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گا یہ کہہ کے کیا اللہ تیرے بننے ہیں اب اتنے جلال میں شرق کے اندر یہ چھوٹی سی بات بہت بڑی سفارش ہے اس کے بڑے درہ توجہ کریں اس میں تو جواب ہی ہونا جائی تھا کہ عیسیٰ تجھے نہیں بتا کہ مشرقی کیسے تم سفارش کر رہے ہو لیکن یہ اس لیے وہ کریں گے اور اللہ نے قرآن میں ہمیں پہلی فرم چلا دیا ہے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم بھی سفارش کرے کسی مشرق کے لیے تو سفارش قبول نہیں ہونی تو بابت شاہد کوئی نہیں کہ کسی نوہ باؤں بڑھ گے جنت ہی لے جانگے یا کلیم کرو کہ عبدالقادر جلانی یا تمہارے جو بڑے بابے کلیم کیے ہوئے ہیں اور تم تو ان بابوں کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ یہ بابے تو کسی صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جو اس کے ناگ میں بیٹھتی ہے اس کے برابر نہیں ہے تو پیغمبروں کا تو ذکر ہی نہ کرو وہ تو اللہ کے چنے میں بندے ہیں وہ تو مخلص ہیں باقی تو صحابہ تو زیادہ زیادہ مخلص ہو سکتے ہیں مخلص تو نہیں ہے نا مخلص ہیں اللہ کے لئے اخلاص شو کرنے والے مخلص تو صرف ہم بیان تو اے اللہ تیرے مندے ہیں چاہے انہیں عذاب دے چاہے بخش دے قال اللہ اللہ فرمائے گا ہاظا یوم ینفع الصادقین صدقہم آج وہ دن ہے کہ سچوں کو صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ پہنچائے بار ہے ایک جملے سے truth lovers کامیاب ہوگی سر کیا بات ہے اللہ نے یہ نہیں کہا ایمان والوں کو ایمان نفع دے گا اللہ نے کہا سچوں کو سچا سچا کون ہوتا ہے جب اس کو بات پتہ چل جائے پھر وہ دنیا کو نہ دیکھے اوکے یہ سچائی میں نے سے قبول کر رہا ہے جو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھے کپڑے پہنو یا اچھے دیکھو اللہ بھی خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے تکبر یہ ہے کہ تم لوگوں کو حقیر جانو اور حق بات سے اناد اختیار کر لو دشمنی کرو دل نے غوائی دے دی کہ یہ ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستائن لکھا ہے لیکن چونکہ بابے بابوں کو پکارتے رہے ہم بھی پکارے ہیں تو یہ دشمنی کر رہے ہو اپنے ساتھ دل نے بتا دیا آنکھوں سے پڑھ لیا بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ لیکن رفولی دیان نہیں شروع کیا کہ معاشرہ کیا کہے گا ہاں گیارویں کھاتے رہے عبدالغادر جرانی کے نام کی لیکن عبدالغادر جرانی نے جو نماز کا طریقہ اپنی اس کتاب میں لکھا جس کو خود چھاپ رہے تھے رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رفولی دیان اس میں عمل نہیں کیا میں نے تو آج تک کسی گیارویں پہ نہیں دیکھا کہ شیح عبدالغادر جرانی کی کتاب سے نماز کا طریقہ پڑھ کے بتا دی وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو اور فقہ کے تھے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پیرانے پیر اس فقہ پہ عمل کرتا تھا جو نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ چھوڑ دیا ہوا تھا تو جس پیر کے علم الغعیب کا آپ تو کہتے ہیں آپ کا پیر آپ کے ساتھ ہوتا ہے جس کے علم کا یہ لیول ہے کہ اس نے پوری جنگی نماز ہی وہ پڑھی ہے جو حضور نے ختم کروا دی تھی جنگی نماز ہی غلط سی انہیں تو انہوں کے دن ہیں لیکن ایسا نہیں ہے نماز تو آڑی غلط ہے شیع عبدالقادہ جنانی تو اس کتاب میں بخاری مسلم کے حوالے لکھتے ہیں ہر بات میں لکھتے ہیں بخاری میں ہے مسلم میں ہے عبدالقادہ جنانی سے بھی سو سال پہلے کے ہیں وہ بھی اپنی کتابوں میں بخاری مسلم کے حوالے لکھتے ہیں یعنی رسول اللہ تک پہنچنے کا اگر کوئی وسیلہ ہے نا اس امت میں بکش وام میں تو یہ حدیث کی کتابیں اور سب سے بڑھ کر قرآن ہے اور ظاہر ہے کہ حدیث کی کتابیں صحابہ تعبین کے ذریعے ہم تک پہنچا تو بزرگ تو یہ ان ہو گئے قال اللہ اللہ فرمائے گا ہادا یوم ینفع السادقین صدقہم آڑ وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو سچائی ہی نفع دے گی لہم جناد تجری من تحتی الانحار ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہر بیتی ہوں گی خالدین فیہا ابدا اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ رضی اللہ عنہم رضو عنہم اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں اللہم جعلنا منہم معن نبیہین والصدیقین والشہدائی والصالحین اللہم انہا نسألک جنت الفردوس معن نبیہین والصدیقین والشہدائی والصالحین آمین دیکھ لیں رضی اللہ عنہم وردو عنہم سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کر لیا اس کے پیغمبروں کی پیروی اختیار کر لیا ذالک الفوز العظیم یہ ہے بڑی کامیابی یعنی دنیا میں تو لوگ کامیابی سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ دولت کمالی بہت بڑا سٹیٹس حاصل کر لیا بہت زیادہ فالور ہو گئے کسی کے بہت زیادہ مریدین ہو گئے چانے والے ہو گئے دنیا میں ایک شخص فٹپات پہ لاوارس مر جائے اس کی لاش کا دفنانے والا بھی کوئی نہ ہو لیکن اس نے زندگی اللہ کے لیے گزاری ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ چکا رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر جو صحابہ تیل کے کڑاؤں میں روست کیے گئے وہ روست ہوتے ہی جنت میں پہنچ گئے صحیح بخاری میں موجود ہے نا جعفر تیار جو حضرت علی کے بھائی تغزبہ موتا میں ان کے دو بازو کٹ گئے تھے حضور نے فرمایا اللہ نے اسے جنت میں دو پر دیئے اسی لئے ان کو تیار گا جائے تیارہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا ارمی کا اڑنے والا اور وہ جنت میں اڑ رہے ہیں ادھر بازو کٹے ہوئے ہیں اور ادھر جنت میں ہیں سبحان اللہ ذالک الفوز العظیم یہ ہے بڑی کامیابی